مرے دیدو خداونگی یسو مسیح کے زندہ بابردر اور بادوس نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ہم خداونگ اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نظم چیتی اور یہ دو ہزار بائیس سال میں ہمیں داخل کیا اور اپنا سمان کھول کر میں بلس کیا تندرستی اور سنتی اور آج یہ سنڈے کا جو اتوار کا دن ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اور آ کر اس کو اپنی تمام گزرے ہوئے اور آنے والے حالات کو خداونگ کے سامنے رکھیں پرستش میں شامل ہوں اور خدا کے زندہ کلام کی جو آواز ہے اس پر دھیان کی ہاتھ کریں اور خدا ان سے بھرپت پائیں سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے آج کا جو انوان ہے جو مضمون چنہ دیا ہے وہ ہے نیا سال دو ہزار بائس لطف کا تاج ہے پھر سنیے گا نیا سال دو ہزار بائس ہمارے لطف کا تاج ہے سو رنگ پناہ پرانے حد نامے میں سے زبور 65 زبور 65 کی تلاوت کرتے ہیں اس کی یعنی آئیت جو ہماری مرکزی آئیت ہے اور اس پر بائیبل مقدس کے حوالہ سے دھیان کیان کریں گے کہ یہ نیا سال لطف کا تاج کیسے ہے سو خدا کے زندہ کلام میں ایوں مرکوم ہے ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج کہنا نا اور تیری رہوں سے روگن ٹپکتا ہے میرے جرہ پیچھے اسی آئیت کو دوبارہ ہم پڑھیں گے اور آپ پیچھے بولیے گا تاکہ آپ کے اندر سے بھی یہ جو ہے خدا کے کلام کی صدا بلند ہو تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہنانا تاج پہناتا ہے اور تیری رہوں سے روگن ٹپکتا ہے پاک کلام کے پڑے سنیں اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے تشیف رکھئے گا آج ہم نے کلام مقدس میں سے زبور نویس جو فرماتا ہے کہ لطف کا تاج اور یہ دو ہزار بائیس جو ہے ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں جو خدا کی پناہ میں ہیں جو خدا کی حکموں پر عمل کرتے ہیں جنہیں راست باز صادق اور امین کہا گیا ہے یہ لطف کا تاج ان کے لیے ہیں یہ ان کے لیے راہ ہمار کرتا ہے یہ ان کے لیے خدا ان کا اسمان خودہ اور ان کو برکت دیتا ہے اور ان کے لیے تاج تیار کرتا ہے جو خدا کے آئین سے حکموں سے دور ہیں نام کے مسیح ہیں کام ان کے جو پچھلے سال تھے وہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں انہوں نے کیا انہوں نے بدلہ نہیں انہوں نے اس سال میں جو کام کیے وہ اس سے بھی اسی سال اسی دن کو اسی طرح مناتے ہیں اور خدا پہ آئین اور حکموں کو جانتے ہوئے ان پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے یہ سال لطف کا تاج خدا نہیں پینا تھا اس لیے اگر ہم دیکھیں نئے اہدنامے میں تو اللہ کا رسول کی مارکت لکھی گئی انجیر مقدس فرما کی ہے اس میں بڑی مزاہد ہمیں ملتا ہے اللہ کا کی انجیر کا چار بار اور انیس آیت میں کہ خداون کے سالے مقبول کی منادی کرو خداون کے سالے مقبول کی کیا کریں منادی کریں کہ یہ ہمیں لطف کا تاج خدا پہناتا ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے خون خریدے ہیں اس نے ہمیں حق وقص دیا ہے کہ ہم اپنے اس خالق کو اس مالک کو ابا یعنی باپ کہہ کر پکار دیں کیونکہ یہ ان کے لیے ہیں جو راست باز جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے میرے عزیزو گھر سے سنیے گا جو اب میں آپ سے باز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے گوش گوار اس کو بڑی بزاحت سے زید نشین کیجئے گا یہ سایہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باپ اور اس کی تیسری آیت میں خدا کا زندہ کا نام ہمارے لیے ای یوں لکھا گیا ہے بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خدا کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں بڑی جہاں جہاں دور بادشا کا تخت ہے یون شلم جسے بیتل ہم بھی کہا گیا اور افراتا بھی کہا گیا اور وہاں سے نجات دہندہ جو دور کی اصل اور نسل ہے وہاں پر آپ جہانتے ہیں کہ پیدا ہوا اور یوری شلم میں کلام نکلا خدا کا کلام کہاں سے نکلا یوری شلم سے یوری شلم میں خدا کی حسوم سی کیا ہے خدا کا مجسم کلام ہے اور وہ کہاں سے نکلا یوری شلم سے تو اس لیے جو شریعت ہے وہ سی آن سے نکلی اور وہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور ہم دیستے ہیں کہ شیور میں کیا ہے آپ دیکھئے گا یہ ہی بات کو ایک اور جگہ پر ہم اس کی جو یوری لبی کی قطاع ہے اس میں بھی اس کا بڑی گزہ سے ہمیں ذکر ملتا ہے یوری نبی کی قطاع اور اس کا سترہ بات ستین بات کی سترہ آئیت یوری نبی تین بات کی سترہ آئیت نے خدا کا زیدہ کلام لکھا ہے پھر پاس تم جانوگے پاس تم جانوگے کہ میں خدا تمہارا خدا ہوں جو سیہون میں اپنے قوم مقدس پر رہتا ہوں کہا رہتے ہیں خدا بات کہا رہتے ہوئے جی میرے ساتھ بولیے گا سیہون کے قوم مقدس پر رہتا ہوں تک یوری شلم بھی مقدس ہوگا تب یوری شلم بھی مقدس ہوگا اس لیے کہ وہاں سے خدا مقدس جی بیت ہم کے نام سے پکار جاتا ہے جی دو 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 تخت کہا جاتا ہے جی یہ خدا کا شہد کہا جاتا ہے وہاں سے خدا کا کلام جو ہے وہ نکلا جو آپ کے نجات کا باعث تو اسی لیے ہم گیس کے رہے خدا جو خدا کے ساتھ نکٹا رہتا جو اس کے حکموں پر چلتا ہے تو لوتف اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو کھانا کھائیں یا کھانا پکا کر کسی کے آگے رکھیں تو وہ اگر اس میں نمت مرج نہیں ہے تو کیا کہیں گے یا بہت تیز ہے نمت مرج کیا کہیں گے لوتف آگیا بلکہ مو جھڑ گیا یا اگر نمت مرج نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا کوئی مزا نہیں آیا لوتف نہیں آیا لوتف کا تاج تاج محبت کا تاج ایک دوسرے کے ساتھ رواقت کا تاج اور ایک دوسرے کے لیے جو ہم لوتف کا تاج کہتے ہیں وہ بہت ہی بہت ہی لوتف کا تاج خوبصورت تاج ہے اور وہ خدا پہناتا ہے ان کے لیے ان کے لیے وہ پہناتا ہے ان کے لیے اسمان کھولتا رہا ہے جن کے ساتھ خدا دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی میری طرف آتے کیونکہ خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا تو اسی لیے ہم دیکھ ہیں خدا کے کلام میں سے ہمیں بہت کچھ بہت کچھ ملتا ہے اور اگر ہم دیکھیں اسے تھوڑا پیچھے چلے جائیں یرمی 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 نبی بہت کچھ فرماتا جیسے ابھی جو ہماری میں پھر آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ تو ساتھ کو اپنے لطف کا تال پہناتا ہے اور تیری راہو سے روگن روگن پہتا ہے تو یرمی میں ہم دیستے ہیں یرمی آٹھ باپ کی بائی سائز یرمی کی کتاب اس کا آٹھ باپ کی بائی سائز میں کہ کیا جہاد میں روگن بسان نہیں اس ہی کو کہا گیا ہے کیا وہاں پہ ایک طبیب نہیں کہ میری بن دے قوم کیوں شفا نہیں بات ہے بڑی بزہر سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا و یس مسیح یوری شلم میں یہ ہوگا کے قبیلے میں اور بیٹل ہم میں پہلا ہوئے تو اوپر آسمان پارٹی خوشیاں اور زمین پارٹی خوشیاں اور ستاروں نے بھی اپنی گواہی دی راستے بتائیں فرشتوں نے گیت گائے تو اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں نجات ہے اس کے ہاتھ میں زندگی ہے لوگ تو اس کے کپروں چھوکا شفا پاتے اور خدا کلام فرماتا ہے جو اس کو چھوتا ہے وہ شفا پاتا ہے اور جس کو یسو چھوتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے تو اس لیے کہا گیا کیا جات میں روگر بسان نہیں روگر بسان مسیح یسو کو کہا گیا ہے کیا روگر بسان نہیں کیا وہاں کوئی طبیب نہیں اور یسو مسیح نے کیا فرمایا بیمار کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے بیمار کو کس کی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تاندروس کو نہیں ہوتی کہ تاندروس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے یسو مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کس کی زندگی پاؤ کیوں کہ وہ طبیب بھن کر آیا اس نے شفاہ دی اس نے اندوں کو آنکھیں دی مٹوں کو زندہ کیا کونیوں کو پاس آکھ کیا لگ رکھ چلایا اس لیے اس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے اس سے بڑا کوئی داکتر نہیں ہے کیونکہ اس نے فرمایا مکاشرہ میں خدا بندوں کا خدا ہوں بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہوں اور عبرانیلوں نے بڑی مزاہ سے کہا گیا کہ آج کل بلکہ ابو تک میں یقصہ خدا ہوں تو جب یقصہ خدا ہے تو نیا سال بھی اسی کا ہے اور تبید بھی وہ ہی ہے روگن بسان بھی وہ ہی ہے اور کل بھی وہ ہی ہے مجسم بھی وہاں سے ہوا اور یہ یوریش لم میں جب آئے گا تو خدا ودی سمسی آئے گا تو وہ سیون کے پہاڑ سے ہی آئے گا اور اس کے تمام جتنے بھی اس کے ساتھ فرشتے اور راستباز اور نیک اور قبیلے ہوں گے ان کے سردار ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں اس لیے اس لیے میرے عزیز ہو ہم درد درد پھرتے رہتے ہیں علاج کے لیے تکلیف کے لیے مشکلات کے لیے لیکن یرمیہ فرماتا ہے کہ آپ وہاں کوئی تبییر نہیں کہ میری بند قوم شفا کیوں نہیں بات شفا اس کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ساتھ پرشن خدا بن نے ہمیں مہیا کر دیا ہے ساتھ پرشن ہمیں دے دیا ہے اور سیون جو شریعت کا دھر ہے جہاں سے شریعت نکلی اور یوریشنم خدا کا زندہ کلام وہاں مجسم ہوا کلمہ مجسم ہوا جس سے بنتے کون شفا پاتے لوگ اس کے پاس آتے تھے عورتے مرد اس کے پاس آتے تھے کہتے میری میٹی بیمار میرا مفر بیمار میرا اپنانہ مر گیا ہے آپ یہ ہی پر سے یہ ہی پر کھڑے ہوگا دعا کرے اور وہ شفا پائے گا وہ زندہ ہو جائے میرے عزیز و طبیب اسے کہا جاتا ہے جو ہاتھ ہاتھ پکڑ بیمار بتا دیتا لیکن یہ طبیب وہ طبیب ہے جو دنوں اور گھردوں کو اور بائی نیم بھی جانتا ہے بائی نیم بھی آپ کو جانتا ہے آپ کے کاموں کو جانتا ہے آپ کے حالات کو جانتا ہے جب ہم سب کچھ اس کے سامنے آگے رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ پھر وہ اپنے وحدے کے مطابق ہمیں اسمان کھول کر برکت دیتا ہمارے کاربار میں گھڑتی کرتا ہے ہمارے کاربار جو برکت دیتا ہے تو اس لیے میرے عزیزو ہم دیتے ہیں کہ نیا سال جو ہماری زندگی میں ہے وہ لطف کا سال لطف کا تاج ہمارے لئے ہے لیکن تاج وہ ہی آثر کرتا ہے پالوس یادم پالوس کیا فرماتی آپ دیکھئے کہ اس میں بڑی ملاحظ میں ملتا ہے کہ وہ مسیحوں کا مخالف ہے دشمن ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب خدا یسو مسیح پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ چینس ہو جاتا ہے بدلی اس میں تبدیل آ جاتی ہے بدل جاتا ہے اور اس کے لئے وہ نیا سال شروع ہو جاتا اور نیا سال شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ دھوڑتے تو سب ہی ہیں دھوڑتے تو سب ہی ہیں لیکن نام جو فرسٹ آتا ہے نام اس کو ملتا ہے تاج اس کو ملتا ہے اور یہ لطف کا تاج ہے آپ سب کے لئے تیار کیا گیا ہے لیکن آپ اس فیل میں دھوڑے بھاگے اور خدا کے کلام کو آگے بنچائیں دوسروں تک بنچائیں تو آپ لطف کا تاج آپ کے لئے بھی ہے اور لطف آگے آگے آگے